اسلام علیکم ہے آپ کا ایڈی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا اور شیئر بھی ضرور کیا کریں ٹھیک ہے جی بات یہ ہے کہ ابھی ابھی شیخ رشید صاحب نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگا دی ہے ٹھیک ہے جی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی اور کوب کوب پھیل گئی بات میرے ہرجائی کی بات یہ ہے دوستو کہ اگر آپ اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہی عمران خان ہے جنہوں نے تحریک طالبان کے دھرنے میں فیض آباد میں شرکت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا جب وہ نواز شریف کے دور میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب تک مسلمہ مسلسل اب تک مسلسل جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان اگر کہیں غلط مو سے نکل جائے تو میرا مقصد لفظ ہے تحریک لبیک پاکستان کال بھی مجھ سے نہ تحریک طالبان نکل گیا تھا اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ وہ پرانا نام ہے تو ذہن میں آ جاتا ہے یہ ہے تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی ٹی ایل پی نے اب قربانیوں کے سلسلہ ان کا شروع ہو چکا ہے اور یہ وہی دھرنا تھا فیض آباد کا جس کی سزا قاضی جسٹس فائزی سب بگت رہے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ جناب ان جرنیلوں کو بھلایا جائے جنہوں نے فیض آباد کے تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے میں نور تقسیم کیے تھے یاد ہے آپ کو تو حالات بدلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی عمران خان کا تک کوئی خاص قبلہ و کعبہ ہے ہی نہیں اور یہ اب ابھی پرسوں کی بات ہے دسکا کے الیکشن میں عمران خان نے ان کی منت ترلے کی جناب تحریک لبیک پاکستان کی کہ ہمارے ساتھ سپورٹ کرو اور ہم نون لی کو ہرانا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں اور انہوں نے جب مکمل انکار کر دیا تو آج جناب ان کی اوپر پابندی بھی لگ رہی ہے اور ان کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے اگر یہ غیر قانونی جماعت ہے تو پھر یہ ریجسٹر کیوں ہے قانون سوال ہوتا ہے نا بھئی یہ ریجسٹر ہے ان کا انتخابی نشان کرین ہے اور انہوں نے دو آزار اٹھارہ میں الیکشن میں حصہ لیا ان کے ایم پی اے ہیں ان کے ایم اے ہیں ایم پی اے ہیں ان کے کراچی میں اور یہ پورے پاکستان میں الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور اس کو بقیدہ ریجسٹر کیا گیا ہے اس کی قانونی حصیت ہے اس کا نام ٹی ال پی کے طور پہ ریجسٹر ہے تو یہ سارے قانونی تقاضے ہیں جن کو یہ پورا یہ جو ہے نا پورا کرتے ہیں قانونی تقاضے اور البتہ ان کے مقابلے میں جو تحریک طالبان تھی وہ نہ ریجسٹر تھی نہ اس کا کوئی قانونی کھاتا تھا ان کا تو سارا قانونی کھاتا موجود ہے ٹھیک ہے میں نے بتایا کہ ابھی پرسوں کے ڈسکا الیکشن تک عمران خان نے ان کو منت کیا ہے کہ ہمیں ووٹ دیں ووٹ دیں ہمیں دیں ہم نون لی کے امیدوار کو ہرانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب مطلب نکل گیا تو گرفتاری ہوئی جب گرفتاری ہوئی تو لائن آرڈر کے مسئلے پیدا ہو گئے کیونکہ ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ دہشتگار تنظیم تھی یا بری تنظیم تھی یا ممنوع تنظیم تھی تو پھر عمران خان نے ان کے ساتھ معایدہ کیوں کیا ریٹن ریٹن معایدہ بیس اپریل کو ہم بل پاس کریں گے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر بیس اپریل کو بل پاس نہیں کرو گے تو ہم پھر دھرنے دیں گے ہم سارا کچھ کریں گے لیکن بیس سے پہلے ہی حکومت نے بدنیتی کی طور پہ علامہ سعد رجوی صاحب کو گرفتار کر لیا اور اب اس وقت ابھی شیخ رشید صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب ہم اس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں انٹی ٹیررزم ایکٹ کی گیارہ شک کے مطابق دوستو یہ یہ باتیں صحیح ہیں اور یہ اچھی نیتوں سے ہے اچھی نیتوں سے ہوتی تو اس میں کوئی برا نہیں تھا لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں کل تک آپ ان سے ووٹ کی بھیگ مانگ رہے ہیں کل تک آپ ان سے معایدے کر رہے ہیں کل تک آپ ان میں نوٹ تقسیم کر رہے ہیں اور آج آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ انس کی اوپر پابندی لگنی چاہیے پابندی تو عمران خان کی تحریک انصاف پر لگنی چاہیے تھی جب اس نے کہا تھا بجلی کے بل جلا دو آئیے میں فالو کرزے نہ دو میں کرزے کا واپس نہیں کروں گا اور ہنڈی کے ذریعے پیسے نہ بھیجو پاکستانیوں بل نہ دو سیول نہ فرمانی کرو یہ تب بنتا تھا تحریک انصاف کی اوپر پابندی لیکن تا پابندی نہیں لگائی گئی کیوں کہ نوٹ تقسیم کرنے والے جو لوگ تھے وہ بھی جو اسی تحریک انصاف کو سپورٹنگ میں تھے ٹھیک ہے اور وہ ان کی سپورٹ کے پیچھے چھپتے تھے بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح ملک کے حالات اور خراب ہونے جا رہے ہیں بھئی بیٹھ کے مذاکرات کرو تم نے کس جرم میں اس کو جو ہے نا کی ہے جو ایف ای آر تم دکھا رہے ہو وہ تین سو دو کی ایف ای آر ہے تو تین سو دو کے مطابق اس کو کاروائی کرو بتاؤ قوم کو کہ جی اس کی یہ وجہ ہے اور حقیقت تو یہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اصل کہانی تو یہی ہے کہ ڈسکا کے انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان نے ان کو سپورٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ حکومت نراز ہوئی اور انہوں نے فوری طور پہ اس کو دوسرے دنی جب وہ جنازہ پڑھا کے کہیں سے آ رہے تھے اس کو گرفتار کر لیا نہ تب تین سو دو تھا نہ سیون ایٹ یہ تھی نہ کچھ تھا یار انہوں نے جنگل کا قانون بنایا ہوا ہے جس کو مرضی پکڑ لیں وہ جس کو ملدی قلدم قرار دے دے عمران خان کے نکالو تقریریں نکالو جب وہ اپوزیشن میں تھا خدا کی قسم ساری تقریریں ایسی تھیں جو طریقہ انصاف کی اوپر پبندی لگتی بتائیں سیول نافرمانی کیا چیز ہوتی ہے بتائیں جی بجلی کا بل نہ دے یہ آرڈر کرنا کیا ہوتا ہے بتائیں جی کہ یہ پیسے لوگ باہر سے نہ بھیجیں جی پاکستانیوں نہ بھیجو آئی ایم ایف والوں کو کہا ہے کہ آئی ایم ایف والوں پاکستان میں پیسے نہ بھیجو میں اگر اقتدار میں آ گیا تو میں پیسے نہیں دوں گا یہ باتیں ہیں پبندی لگنے والی یا آپ نے ڈسکا کے الیکشن ہارنے کی وجہ سے ان کی اوپر پبندی لگا دی یہ پبندی والی باتیں قوم کو پورا سچ کیوں نہیں بتایا جا رہا آپ دیکھیں گے کہ کل کو یہی لوگ تحریک لبیک پاکستان والے عدالت میں جائیں گے اور عدالت میں ان کے سب سے بڑے ثبوت یہ ہی ہوں گے کہ سر جی ہماری پارٹی تو ریجسٹرڈ پارٹی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹرڈ ہے یہ ہم سے ڈسکا میں ہمیت لے رہے ہیں یہ ہم سے جو دو سو انچاس کراچی والے حلقے میں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں سے ہم اپنا امیدوار ہمان ہم نے کھڑا کیا ہوئے کمال تو یہ کہتے ہیں جی اس کو بھی بٹھاؤ تو ہم نے ان کی باتیں نہیں مانی تو یہ یہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی ان تیری شکیتہ ضرور لگے گی یہ وہی لطیف ہے جہ تیری شکیت ضرور لگے گی بھئی تو جناب یہ اپنی مکاریاں ختم کرو اور بیٹھ کے مذاکرات کرو اور مذاکرات میں اگر وہ تین سو دو کا ملزم ہے تو اس کو پکڑو اور اب ویسے آپ عملی طور پہ آپ کی اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے کوئی پورے پاکستان میں ہر طرف آپ نے پبندیاں لگوا دی ہیں اور ہر چوک بند پڑے ہر چوک بند پڑے آپ یہ پبندی لگا رہے ہیں جناب کل ووٹ مانگ رہے تھے آج اس کی اوپر پبندی لگا رہے ہیں کل نوٹ دے رہے تھے آج اس کی اوپر پبندی لگا رہے ہیں سارا قوم کو پتہ ہے سب قوم کو پتہ ہے جو الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ پارٹی ہے اس کی اوپر پبندی کیسے لگ سکتی ہے شیخ رشید کے کہنے پہ لگ جائے بل پیش تم کرو پھر بل میں اتراز نکالیں گے کہ جو آپ نے ایگریمنٹ ان سے کی ہے بیس اپریل کا بھی بیس اپریل آنی ہے نا آپ بل پیش کر دیتے کہ جی یہ بل ہے یہ مسفدہ ہے کوئی اس کے اطرو پر اتراز آتا تو پھر قوم آپ کے ساتھ ہوتی آپ تو قوم کو واضح نظر آ رہے ہیں کہ تم نے کراچی والا الیکشن اور ڈسکے والا الیکشن اور سیاسی حمایت نہ لینے پر انکار کرنے پر آپ نے یہ سارا ڈراما کی ہے اور آپ کر رہے ہیں ڈراما جس سے اور ملک کے حالات خراب ہوں گے یہ کوئی حال نہیں ہے پبندیاں لگانے کا ماضی میں جماعت اسلامی کے اوپر بھی پبندی لگی تھی این بی پہ بھی پبندی لگی تھی تو کیا اب وہ جماعتیں ختم ہو گئی ہیں یہ عمران خان تم اپنے دماغ کا صحیح جو ہے نا علاج کرواؤ آپ اچھی نیت سے سوچو کہ بتاؤ کہ آپ نے کال تک ان سے ووٹ مانگنے کی درخواست کرتے رہے ہیں کہ نہیں کرتے رہے ٹھیک یہ ویوز تھے جو آپ تک پہچانے تھے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کرتے ہیں خدا حافظ